بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیخ علامہ شہب الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتے باہم ملے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک عجیب کام ہے اور وہ یہ کہ فلان شہر میں ایک یہودی شخص ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے مچھلی کھانے کی خواہش کی ہے لیکن دریا میں مچھلی نہیں ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ دریا کی طرف مچھلیاں ہانگ دو تاکہ لوگ ان میں سے ایک مچھلی یہودی کے لئے شکار کر لیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یہودی نے کوئی بھی نیکی ایسی نہیں کی ہے کہ جس کا اللہ تعالی نے بدلہ دنیا ہی میں اس کو نہ دیا ہو اب صرف ایک نیکی باقی رہ گئی ہے اس لئے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچا دے تاکہ وہ دنیا سے ایسے ہی حال میں نکلے کہ اس کے لئے کوئی نیکی نہ ہو اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بھی ایک عجیب کام کے لئے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ فلان شہر میں ایک ایسا مرد سالی ہے کہ اس نے جو برائی کی اللہ تعالی نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ پورا کر دیا اور اب اس کی وفاق کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے روغن زیتون کھانے کی خواہش کی ہے اور اس کے ذمہ صرف ایک گناہ ہے اور مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ میں روغن زیتون کو گرا دوں یہاں تک اس کے گر جانے سے جو اس رنج و غم ہوگا اللہ تعالی اس سے اس کے ان گناہوں کو بھی مٹا دے گا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالی سے ایسے حال میں ملے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں